دس ٹیم ایک ٹروفی کرکٹ کا کمب میلا گنگا جمنا کے دیس میں سج گیا شاہن شاہ ٹیموں کو پریشان کر سکتے ہیں ٹروفی جیتنے والی ٹیم کے لیے چالیس لاکھ کرکٹ کا کمب میلا گنگا جمنا دیس میں سج گیا ہے دس ٹیمیں چھ ہفتوں کے دوران دس بھارتی شہروں میں ایکشن میں ہوں گی پہلا میچ ریکارڈ سا والاک تماشا ہی دیکھیں گے ہر ٹیم نو نو گروپ میچ کھیلے گی سیمی فائنل پندرہ اور سولہ نومبر کو ممبئی اور کولکتہ جبکہ فائنل انیس نومبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا اس بار پاکستان کو بھی فیورٹ ٹیموں میں شامل کیا جا رہا ہے آئی سی سی کے مطابق ورلڈ کپ کی ٹروفی جیتنے والی ٹیم کو چالیس لاکھ جبکہ رنر اپ ٹیم کو بیس لاکھ ڈالرز ملیں گے میگا ایونٹ کے باقاہ داغاز سے پہلے شریک ٹیموں کے کپتانوں کی ملاقات کا احتمام کیا گیا ہے حیدر آباد میں موجود پاکستان گرگٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم شرکت کے لیے چارٹر تیاری کے ذریعے احمد آباد پہنچے بابر کا ائرپورٹ اور ہوتل میں پرتبا کے استقبال کیا گیا عملے نے ان کے ساتھ تصویریں بنوائیں بابر آزم ہوتل میں بھارتی ہم منصب روحید چرما سے بھی گرم جوشی سے ملے بابر آزم کا یہ دوسرا ورلڈ کپ ہے 2019 کے ورلڈ کپ میں ان کی نیوزیلنڈ کے خلاف سینچری کو ورلڈ کپ کی چند شاندار ایننگز میں شمار کیا گیا تھا ماہرین انہیں اس ورلڈ کپ میں مزید دو سے تین سینچرییں بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہین آفریدی کی خطرناک بولنگ کے باعث ماہرین یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ میں حریف ٹیموں کو پریشان کر سکتے ہیں 1975 سے 2019 یعنی 44 سال کے دوران 12 ورلڈ کپ مقابلوں کا انعقاد ہوا بھارت دو بار پاکستان ایک بار سری لنکا ایک بار اور انگلینڈ ایک بار شامل ہیں 1987 کو پہلی بار یہ ٹانمیٹ انگلینڈ سے باہر برز اغیر یعنی پاکستان اور بھارت میں منقض ہوا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے